والصلاة والسلام علاماً لا نبی بعداً وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشتاً او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لزنوبهم ومن یخفر الزنوب الا اللہ ولم یسروا علا ما فعلوا وهم یعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سمسل علیم آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں بقیت السلف حضرت مولانا عبداللہ خان صاحب توحیدی حافظ اللہ تعالی نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا عزیزہ نے گرامی یہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا عظیم مرکز ہے جہاں ہمیشہ کتاب و سنت کی آواز اٹھتی ہے اور اٹھتی رہے گی اللہ کی توفیق سے ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالی نے فائدہ دیا ہے میرے عزیز بھائیوں میں ایک واقعہ میں دو حکمتیں بس وہی آپ کے سامنے ذکر کروں گا جب ہم انسانوں کی بنیاد اور اجاد ہو رہی تھی آغاز بھو رہا تھا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر دیئے گئے اور پیدا کرنے کے بعد رب تعالی نے دو باتیں فرمائی تھی جن دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے ایک ابل جان ابلیس سے کہیں اور ایک ابل بشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہیں ابلیس سے یہ کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر اللہ تسجدہ اس عمرتوں کا حضرت آدم سے کہا تھا کہ لا تقرابہ حاضحی شاجہ رہا اس درخت کے قریب نہ جانا نتیجہ کیا نکلا ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ انکاری ہو گئے اور حضرت آدم درخت کے قریب بھی گئے اور درخت کو کھایا بھی چکھا لی ابلیس سے کہا تھا سجدہ کر اس نے سجدہ نہیں کیا آدم سے کہا تھا لا تقرابہ حاضی شاجہ رہا تونے اور تیری بیوی دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا اب دونوں چینج یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور حضرت آدم نے وہ درخت کھا لیا دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے لیکن نتیجہ دونوں کا آلہ گیا ابلیس سے کہا تُو قیامت تک لانتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قرآن پاک نے انجینہ کا لفظ بول کر اشارہ کر دیا کہ آدم تُو پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہے آخر فرق کیا ہے دونوں میں کہ ابلیس سجدہ نائی کرتا راندہ درگاہ ہوتا ہے اور حضرت آدم درخت کھا لیتے ہیں اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ چن لیتا ہے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے بس یہی ایک نکتہ ہے جس پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے اسی نکتے کو آپ کو سمجھانا ہے بظاہر کتاہی جس کو آپ کتاہی سے تعبیر کریں لگزش سے تعبیر کریں جو بھی آپ جملہ بولیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات منصوب ہے اور انبیاء سے ایسی چیزیں منصوب ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبٹیوں کا ایک بندہ قتل کر دیا تھا ایک بندہ مار دیا تھا اب قتل تو ہوا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام تو سرزد ہوا نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو کہا جب یونس مچھلی کے پیٹ میں آئے فرمایا کہ تیرہ کیا خیال تھا کہ ہم تجھے پکڑ نہیں سکتے ہیں حضرت یونس کی گرفت کی اللہ پاک نے یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح اینی آئندکا ان تکونا من الجاہلی آپ نے بیٹے کا سوال کیا اگر آئندہ یہ بات ہوئی تو میں غصے میں آسکتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات کہیں خیال میرا عزیز بات یہ ہے ابلیس سے کہا تھا سجدہ کر رہا تھا سجدہ نہیں کر رہا تھا آدم سے کہا لا تقرابہ حاضی شاجرہ درخت کے قریب نہ جاؤ آدم درخت کے قریب گئے اور کھایا نتائج دونوں کے الگ الگ سامنے ہیں اصل اس میں نکتہ یہ ہے حضرت آدم نے اپنے جرم کا یا اپنی خطا کا یا اپنی کوتاہی کا اطراف کر لیا تھا اور ابلیس نے اپنی کوتاہی یا اپنے جرم کا اطراف نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام طائب ہو گئے انہوں نے فٹ کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وئلنم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا رب بھی انی ظلمت نفسی اللہ میں نے جان پر ظلم کر دیا ہے مہربانی کر دے بس یہ وہ نکتہ ہے جو آدم کو تیار دیتا ہے اور ابلیس کو ڈبو دیتا ہے ابلیس تباہوں پر باد ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرتے ہیں نبی مکرم محترم فرماتے ہیں بھئی یار ہر بندہ ہی خطاکار ہے کلو بنی آدم خطا لیکن بہتر خطاکار وہ ہے جو توبہ کر جائے اور حدیث مسلم کی ہے اگر تم لوگ خطائیں نہیں کرو گے میں تمہاری جگہ پر وہ لاؤں گا جو خطائیں کر کے مجھ سے معافی مانگے گے یعنی میں توبہ قبول کرنے والا غفار ہوں اللہ نے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم کے لفظ قرآن میں کہے کہ میرے بندوں کو بتا ہوں میں بخشنے والا ہوں میں مہربان اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں بندہ غلطی کرنے کے بعد مجھ سے کیا کر لے توبہ کر لے اللہ تعالی کی یہ چاہت ہے جب آپ توبہ کر لیتے ہیں وہ پتہ کیا اعلان کرتا ہے حدیث بخاری کی عرض کرتا ہوں نبی مکرم فرماتے ایک بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے اس کی پکڑ کر سکتا ہے اے فرشتوں تم گواہ بنو کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اب پھر وہ بندہ انجانی میں وہ جرم کر لیتا ہے بعد ازاں پھر وہ توبہ کرتا ہے انجانی سے یاد رکھئے کہ مومن آدمی سے جرم انجانی میں ہوتا ہے جان بوجھ کر ارادتاں وہ غلطی نہیں کرتا وہ غیر ارادی طور پر اچانک اس سے جرم ہو جاتا ہے خطا ہو جاتی ہے تو بندہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمالیتے ہیں دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام علیہ وہ جو درخت کھایا تھا ارادتاں نہیں کھایا تھا جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا کیوں اللہ کہتا ہے فانہ سیہ آدم آدم کو پھول ہو گئی تھی اچانک انجانی میں یہ درخت کھایا گیا اسی وقت توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ جو قتل ہوا تھا جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا وہ تو چھوڑانے کے بہانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا بندہ مر گیا مکہ مارا بندہ مر گیا اس وجہ سے کہہ دیا ربی انی ظلمتو اللہ میں نے جان پہ سلم کر دیا مجھے معاف کر دے فرمایا کہ جب بندہ انجانی میں غلطی کرتا ہے اللہ کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے یہ معافی مانگ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ سمجھ سا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہے گرفتار کرنے والا ہے اللہ کہتا ہے فرشتو تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا حضور فرماتے ہیں پھر وہ انجانی میں غلطی کرتا ہے پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ پھر یہی کہتے ہیں کہ فرشتو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ جی یہ تم سے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے یہ معافی مانگ رہا ہے اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا خوف ہے ڈر ہے میں گواہ تمہیں بناتا ہوں تو میں نے اس کو معاف کر دیا نبی مکرم نے تین دفعہ یہ جملے ارشاد فرمائے چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ پھر غلطی کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی غفردل لگا اعمال ما شیتا جو تیرے جی میں آتا ہے کرتا رہ میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا کیوں یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے لیے گناہ حلال ہو چکا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے جرم کرنا حلال ہو چکا ہے مطلب یہ ہے اللہ کو پتہ ہے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بندہ گناہ پہ رہ نہیں سکتا گناہ کرنا یہ میرا عزید کوئی بڑی بات نہیں ہے گناہ تو ہر بندے سے سردد ہوتا ہے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ ڈٹ جائے گناہ پہ اڑ جائے گناہ پہ تقبر کر لے گناہ پہ مستحکم ہو جائے یہ جرم کی بات ہے یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ نے کہا لم يسروا على ما فعلو یہ گناہ پہ ڈٹتے نہیں ہیں گناہ تو ہو گیا واللدین اذا فعلوا فاہی شتن ان سے گناہ تو ہو گیا او ظالموا انفسہم یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم تو کر لیا ساکار اللہ اسی وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے فستغفرو لزنوبہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے لگ گئے اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے شوا گناہ کوئی نہیں کر سکتا فرمایا لم يسروا على ما فعلو یہ اپنے کیے پہ ڈٹتے نہیں ہیں رب تعالیٰ نے کہا اولئے کا جزاؤہم مغفرتم من ربہم و جناتن ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر مغفرت بھی رکھی ہے جنت بھی رکھی گناہ کر لیا گناہ پہ وہ ڈٹا فرمایا جاؤ جو تیرے جی میں آتا ہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا ہم حدیث میں جب یہ نظر دوڑاتے ہیں ہمیں تین مقام حدیث کے ایسے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملے ہیں ایک اس آدمی کے لئے جملہ ہے جا جو تیرے جی میں آتا ہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا اور یہی جملہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بخاری کے اندر حدیث ہے یہی جملہ اصحابِ بدر کے لئے رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اصحابِ بدر جو تین سو تیرہ بدر کے مارکہ میں شریک ہوئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ادطلع اللہ علیہ رب تعالیٰ نے اصحابِ بدر کے دلوں کو جھانک لیا ہے اللہ نے اعلان کر دیا ہے اے ملو ماشے تم قد غفر تو لکن اے بدر کے صحابہ جو تمہارے جی میں آتا ہے کر جاؤ میں تم سب کو معاف کر دی میں نے تم سب کی بخش کر دی اور یہی جملہ ترمزی کے اندر اور دیگر کتاب حدیث کی کتابوں میں حضرت عثمان زنورین کے لئے آتا ہے جس وقت جنگِ طبوع کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال دولت دے بہتر بغد زیادہ سے زیادہ دولت نبی مکرم علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دی اگر دیس ہزار کا لشکر تھا اور یا چالیس ہزار کا لشکر تھا دو روایتیں ہیں ایک روایت میں جنگِ طبوع میں جانے والا لشکر تیس ہزار کا تھا اور دوسری روایت میں جنگِ طبوع کی طرف روانے ہونے والا لشکر چالیس ہزار کا تھا تو یا تیس ہزار ہو یا چالیس ہزار ہو حضرت امام الانبیاء نے جب اعلان کیا تھا کہ لوگو یہاں لاؤ اپنا اپنا چندہ مجھے دو اور اس لشکر کی خدمت کرو حضرت عثمان بجنے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے آقا آدھا لشکر میری کفالت میں ڈال دیجئے ان کا کھانا بھی میرے ذمہ ان کا پہنا بھی میرے ذمہ ان کے کپڑے بھی میرے ذمہ ان کے اسلحہ بھی میرے ذمہ ان کی سواریاں بھی میرے ذمہ اگر رہینا دو میں انہیں چار ماہ بھی ضرور پیش آئے گی عثمان اپنی جیب سے ان کو کھلاتا چلا جائے گا نبی مکرم نے اور بھی اعلان کر دیا اور کوئی کھڑا ہو جائے اس لشکر کی تیاری کے لیے حصہ ڈالیں ایک اسی لشکر کی تیاری کے لیے حضرت عثمان نے کہا حضرت یہ سینکڑوں تعداد میں کئی سو گھوڑے لدے ہوئے مال کے کئی سو اونٹ لدے ہوئے مال کے دوسرے لشکر کے لیے میں دیتا ہوں نبی مکرم نے پھر اعلان کر دیا حضرت عثمان گھر میں گئے ایک توڑا اور ایک بوری پیسوں کی اور اشرفیوں کی بھر کر لائے اپنے کندے پہ اٹھا کر لائے پیغمبر کائنات کے سامنے لاکر نچابر کر دی جب یہ بوری سامنے آئی تو حضرت نبی مکرم علیہ السلام نے ان پیسوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اچھاننا شروع کر دیا اور زبان عقص سے یہ جملے جاری تھے مامیلہ پا آگل یعبہ عثمان عثمان آج کے بعد اگر کوئی بھی کام کرے گا رب کائنات نے تیری معافی کر دی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ عثمان کے لیے گناہ جائز ہو گئے تھے اصحابِ بدر کے لیے گناہ جائز ہو گئے تھے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ گناہوں پہ اگر گلتی ہوگی بھی تو یہ گلتی پہ ڈٹنے نہیں سکتے اسی ڈٹنے نے عبریس کو تباہ کیا تھا اللہ تا شزائزہ مرتوں کا میں نے تجھے کہا تھا سیدہ کر کیوں نہیں سیدہ کیا تنے کہنے لگا آنا خیر و من میں اس سے بہتر ہوں آدم مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں آگ نیچے کیسے آئے اوپر کو جاتی ہے اس وجہ سے میں سیدہ نہیں کروں گا حضرت آدم نے اعتراف کر لیا اللہ کے ہاں محبوب بن گئے شیطان نے اعتراف نہیں کیا راندہ درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے زلیل ہو گیا رب ذلزلال نے اعلان کر دیا اے لوگوں پختہ توبہ کرو مضبوط پختہ عظم کے ساتھ توبہ کرو اور پختہ توبہ یہ ہے اے اللہ آئندہ یہ گناہ میں کروں گا اللہ آئندہ یہ جنم نہیں کروں گا اللہ فرماتے ہیں توبہ پختہ کر جانتو کہ رب کائنات اس توبہ پہ کتنا خوش ہوتا ہے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نبی مکرم محترم فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اور وہ خوبوں اونٹ میں لدہ ہوا ہے اور وہ اس کی مہار پکڑ کر جا رہا ہے اچانک اس کو نید آنے لگ گئی یا سسری تاری ہو گئی اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں آرام کرلو ایک درخت کے نیچے وہ سائے کے نیچے آ گیا اور اس نے وہاں لیٹ گیا سونے کے لیے اس نے اس اونٹ کی مہار کو اپنی کڑور کے نیچے رکھ دیا کیونکہ نبی مکرم نے کہا اگر جنگل میں اونٹ کی مہار چھوڑ جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے جنگل میں اونٹ پکڑا جنگل میں اونٹ نہیں پکڑا جاتا فرمایا یہ بھاگ جاتا ہے بخاری کا ایک اور مقام ارض کرتا ہوں یہ جو حفاظ ہے قرآن پاک یاد کری ہوئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک رہتا ہے اور یاد کی محفل بھی حفاظ کے لیے ہے اللہ کی قسم دیکھے کہتا ہوں اگر یہ حافظ اپنی بنیادوں پہ آ جائے اگر یہ حافظ اپنے اصولوں پہ آ جائے وَنَا قَهْرَتِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمُ الْقُرَانِ تم میں عالی ہے کتنا عالی ہے وہ کہہ رہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنا عالی ہے ایک حدیث میں اس کا عالی ہونا بھی رسول مکرم نے بیان کیا یہ میں آپ کو ترمزی سے حدیث ذکر کر رہا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قرآن پاک پڑنے والا کسی گلی سے گزرتا ہے کسی بزار سے گزرتا ہے گلی سے بزار سے گزریں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا استقمال ہوتا ہے میں بھی جب اشتاوت پہ آیا تو حضرت تشریف لائے بچوں کے ساتھ مل کر میرا استقمال کر رہے تھے پھول میرے ہاں گلے میں ڈالے تھے اور پھول کی پتیاں نچھاور کرنے لگے بڑا استقمال ہے آنے والے مہمان کا استقمال ہو رہا ہے لوگ مزیر آدم کا استقمال کرتے ہیں لوگ بڑوں کا استقمال کرتے ہیں لیکن جانتے ہو کہ یہ حافظ قرآن کتنے مقدس مقام والا ہے کتنے حمد اور مقام اور کتنی شامو والا ہے نبی مکرم نے فرمایا توجہ سے عام معنی اس کا لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ حافظ قرآن یا قرآن پاک کا طالب جاتا ہے تو فرشتیں اپنے پر اس کے پیروں تنے یہی معنی بشمول ہے لیکن حدیث میں یہ جملہ تو نہیں ہے حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ اپنے پر اس کے پیروں تنے بچھاتے ہیں یہ جملہ تو حدیث میں نہیں ہے حدیث میں لفظ ہے اینل ملائکت اللہ تعدادہ ہوا فرشتیں اپنے پروں کو رکھ لیتے ہیں اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اپنے پروں کو ٹھرا لیتے ہیں اب میں مہنی اس کا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرمایا جس وقت تم آج پزار سے گزرتے ہو اور گلی سے گزرتے ہو ان گلیوں میں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے وہ پروازے کر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اڑھ رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی یہ فرشتے مخلوق بہت تعداد نہیں ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنی مخلوق رب نے بنائی ہے ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مخلوق اللہ نے فرشتے بنائی ہے زمین میں کتنے زرد ہیں زمین میں کتنی تنکے ہیں گھاس کے تنکے ہیں درختوں کے پتے انسانوں کی تعداد چونٹیاں، مچھر، مکھیاں حشراتِ آرد سمندر میں رہنے والی مخلوق کتنی زیادہ ہیں درندے پرندے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتے زمین پر ان ساری مخلوقات سے زیادہ رہتے ہیں اور پھر پیغمبر کائنات نے کہا یہ جو پہلا آسمان ہے لوگوں زمین کی ساری مخلوقات کو ملالو اور ان فرشتوں کی تعداد کو ملالو پہلے آسمان پر فرشتے مجموعی اعتبار ان تمام سے زیادہ رہتے ہیں پھر نبی مکرم نے کہا کہ دوسرے آسمان پر ساری زمین کی مخلوقات کو ملا کر اور آسمان کے پہلے کے فرشتے منا کر ججنی تعداد بنتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فرشتے دوسرے آسمان پر رہتے ہیں فرمایا پھر دوسرے پہلے اور دوسرے آسمان کی تعداد کو ملالو اور زمین کی ساری مخلوقات کے ملالو تیسرے آسمان پر فرشتے اس سے بھی زیادہ رہتے ہیں نبی مکرم نے کہا ساتھ میں آسمان پر فرشتے اس سے بھی زیادہ رہتے ہیں اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اور آگے اس سے اوپر اس سے بھی زیادہ فرشتے رہتے ہیں اور حدیث پاک موجود ہے تر مزید کے اندر حضرت رسول مکرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کعبہ بنایا ہوا ہے اور وہ کعبہ بیت اللہ کی برکل سیدھ پر ہے اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی کعبہ بنایا ہوا ہے اور ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کعبہ کا تواف کرتے ہیں جنہوں نے آج تواف کیا قیامت تک دوبارہ ان کو محبت لیا اتنے فریشتے ہیں فرمایا یہ طلبہ یہ حفظ کرنے والے لوگ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ جب ان بزاروں سے گزرتے ہیں اور ان گلیوں سے گزرتے ہیں فرمایا رسول مکرم محترم نے کہ جس وقت یہ ان کا قدم ایک بزار میں آتا ہے یا ایک گری میں آتا ہے وہ لاکھوں کی تعدار میں جو فرشتے ہوتے ہیں اپنے پروں کو سمیت کر فہی کھرے ہو جاتے ہیں اس قرآن پاک کے پڑھنے والے کا اس کے قبال کرنے رکھ جاتے ہیں بڑا مقدس مقام ہے بڑی شاہ نے کی لیکن انہی کے لیے کہا میں نے ایک بات کہی تھی اونٹ جنگل میں بھاگنے میں سب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی روایتیں اے حافظو قرآن پاک سینوں میں رکھو اور یہ قرآن سینے میں رہتا ہے پڑھنے سے قرآن پاک پڑھو گے تو سینے میں رہے گا پچانمے فیصد آج کل ہم لوگ حافظ بناتے ہیں پچانمے فیصد حافظ قرآن بھول جاتے ہیں پانچ فیصد جن کا قرآن پاک محفوظ رہتا ہے آپ نے فرمایا اس کو محفوظ کرلو ورنہ یہ قرآن نہیں پڑھو گے اتنا دور نکلے گا کہ جنگل میں اگر اونٹ آپ سے چھوٹ جائے اتنا وہ دور نہیں بھاگتا جتنا یہ قرآن تم سے دور بھاگ جائے گا نبیہ مکرم فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ جنگل کا راستہ نابتہ ہوا جا رہا ہے کھانے پینے کا سامان اس کا اونٹ میں پڑا ہوا ہے اور وہ تھک گیا اور ویچارہ وہ ہار گیا اس نے سوچا آرام کرلو ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور وہیں لیٹ گیا اونٹ کی مہار کو اس نے اپنے کندے کے نیچے یا اپنی کروٹ کے نیچے دبا لیا فرمایا کہ وہ سونے میں اس کو پتا نہیں چلا اور اونٹ کی مہار نکل گئی اونٹ بھاگ گیا اب وہ سو جب بیدار ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ اونٹ ہے نہیں اس نے بچیرہ تلاش کیا تلاش کرتے کرتے حال نوبت یہاں تک آئی کہ اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تو موت یقینی ہے میرا کھانا بھی اس پر ہے میرا پینہ بھی اس پر ہے اب وہ بہین اسی مقام پر آ کر لیٹ جاتا ہے شاید اس وجہ سے لیٹ گیا کہ اگر ادھر مروں گا کوئی دریندہ کھا جائے گا اگر ادھر مروں گا تو یہ گزرگاہ ہے یہ راستہ ہے تو چلنے والا میرا جسم پکڑ کر زیر زمین کر دے گا اس کو دفر کر دے گا وہ وہاں لیٹ گیا اور موت کے انتظار میں ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں موت موت اس کے سر پر اندلا رہی ہے فرمایا کہ پیارے پیغمبر نے اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند ہی ہوئے اچانک اس کی آنکھیں گھوڑیں سامنے اسی کا اونٹ کھڑا ہے اور وہی پانی اور باقی چیزوں کے ساتھ کھڑا ہے نبی مکرم کہتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ یہ کتنا خوش ہے کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا خوش ہے نئی زندگی مل گئی نئی جیمن مل گئی اے اللہ کے پیغمبر اس کو تو دنیا مل گئی اس کی تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے پیارے پیغمبر نے کہا نبی مکرم محترم نے کہا جتنا یہ خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ کر جائے رب تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ کیا کر جائے کینجدی توبہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ حضرت شیخ الحندر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کے گھر میں تشریف لے گئی دوست نے کہا کہ حضرت استہ جی یہ میرا اکیلا بیٹا ہے تنہا بچہ ہے یہ تنگ بڑا کرتا ہے پیسے بار بار آکے مانگتا ہے تو اکیلا ہونے کی وجہ سے میں اس کو انکار نہیں کرتا ہوں اس کے طرح کان کھینچو شیخ الحندر ہے مولانے اس بچے کولا ادھر آئے ہاں ہندہ سمنگے گا پیسے آندہ جی نہیں مانگتا حضرت نے فرمایا کر توبہ کہندہ جی توبہ آکے لگے لے بھئی یہ توبہ کر گیا آئندہ پیسے نہیں مانگے گا جانتا ہوں سامنے باپ بیٹھ ہے پیودے کانچے کہندہ اببا جی ہن توبہ کر لی ہنتے پیسے جی دیو ہماری توبہ اس طرح کی ہے ہماری توبہ اس طرح کی ہے اللہ کی قسم اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو جہنم میں پھینکے رب نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں بندہ چاہتا ہے کہ کہا جائے جہنم میں جائے ایک دفعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ کا گدر ہوا ایک جگہ سے ایک عورت نے چولا جلایا ہوا ہے وہ ہنیہ اوپر رکھے ہوئے ہیں نبی مکرم کھڑے ہو گئے معصوم سا اس کا لختے جگر بچہ ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ جلتا ہے وہ بھاگا ہوا اور وہ چلتا ہوا ہنیہ کے پاس پہنچا اور اس کی ماں بھاگی ہوئی آئی اس نے بچے کو پکڑا دور پھر بٹھا دیا پھر اپنے کام میں لگ گئی بچہ پھر اسی طرح چلتا ہوایا اور ہنیہ کے پاس پہنچا اس کی ماں نے پھر اس کو پکڑا تھاما اور دور جا کر بٹھا دیا نبی مکرم نے ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور جیسے وہ یہ کرتی رہی اور نبی مکرم نے فروایا اہے لوگو اس ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے یا رسول اللہ بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا کہ جتنی محبت اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے اس سے قیم ہونا پیار اللہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے اللہ کا پیار اس سے بھی زیادہ ہے ماں سے بھی بڑھ کر ہے یہ موقع تھا اس نے اس موقع کو دیکھ کر اور اس نے اس موقع کو غریمت جان کر وہ عورت اٹھی اور نبی مکرم محترم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہہ لگی کہ آقا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا پوچھو کہنے لگی کہ اللہ کو اس سے کہیں گنا زیادہ اپنے بندے کے ساتھ پیار ہے تو پھر یہ بتائیے میں ماں ہو کر اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی اگر یہ بچہ جاتا ہے تو میں اس کو پکڑ لیتی ہوں کہیں یہ آگ میں نہ چلا جائے اور آگ اس کو نہ لگ جائے آگ کی حرارت اس کو نہ پہن جائے تو پھر رب تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر آگ میں کیسے پھینکے گا نبی مکرم محترم وہیں زمین پر بیٹھ گئے تو زانو ہو کر بیٹھ گئے آپ زارو کتار رونے رکھ گئے آنسو نکلنے شروع ہو گئے روتے روتے جب تھوڑی سی طبیعت سمری تو نبی مکرم محترم کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بی بی تُو نے بجا کہا اسی طرح ہے رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو جہنم میں پھیکے لیکن بندہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں بندہ چاہتا ہے میں جہنم میں جاؤں رب نہیں چاہتا کہ بندہ بند جہنم میں جائے ہماری کرتوتیں ہمارے گناہوں کے نظمی اچھی دس روپے پر ایمان ہم اپنا برباد کر دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے مانگویں چیز یہ برطن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ایک دوسرے کے گھر سے جب آریت پر اپن لے ایک دوسرے کے ساتھ ادھار لیتے ہیں یہ بھی واپس نہیں کرتے پیسہ تو کس نے واپس کرنا ہے روپے کس نے واپس کرنا ہے لینا آسان ہے دینا مشکل ہے پھر کہتے ہو مولوی جی کرزہ نہیں ادا ہو رہا میرا عزیز قرآن پاک کے بعد حدیث کا مطالعہ کریں گے ہم حدیث کی اس بنیاد پہ پہنچتے ہیں دو آدمی ہیں جن کا نبی مکرم نے جنازہ نہیں پڑھایا آپ نے ان کے لیے جنازے میں دعا بھی نہیں کی آپ علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھایا حدیث مرتا ہے جس کے ذن میں کرزہ ہے حدیث پیغمبر حدیث بخاری کے اندر موجود ہے ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو میرے لئے آپ کا کیا فرمانے آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا اس کے ہاتھ میں خجوروں کا خوشہ ہے اور اس نے وہ خجورے کھا رہا ہے خجوروں کا خوشہ پھینک دیا گویا کہ وہ اپنے زباد حال سے یہ کہنے لگا کہ اب وہ خجورے جنت میں جا کر کھاؤں گا اب وہ میدان کی طرح پلت پڑا نبی مکرم محترم نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اینہ سائل سائل کدھر ہے جس نے ابھی مجھ سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ وہ جا رہا ہے کہا اس کو واپس ملٹاؤ جیسے وہ واپس آیا نبی مکرم نے فرمایا کہ یا شہید جنت میں جائے گا اگر کرزہ ہے ذمہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ جبریل کھڑے ہیں اور جبریل نے مجھے اسی طرح کا اللہ کا آرڈر پنچا دیا ہے کرزہ معاف ایک کے ہو جا اعلان ہے ہو جی جے کسی لینہ دینا ہے دینا رابطہ کر لیو کدھی انجی بھی کسی لینہ دینا نہ کوئی لینے والا نہ کوئی دینے والا یہ ایک رسمی علاج ہو چکا ہے رسمی اعلان ہے ہم نے بڑی کام رسمی شروع کر دیئے ہیں جیسے مثلا کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے اچھا جی دعا ہمیں یاد رکھیو یہ کونسا انداز ہے دعا بیان کرنے کا اچھا جی دعا یہ بھی ایک رسم ہو چکی ہے بھئی آپ اپنی حاجت کو بیان کریں میرے لئے فلا حاجت ہے فلا کام میں مجھے دعا کر دینا فلا معاملے میں مجھے دعا دے دینا رسموں کو چھوڑ دو نبی مکنم علیہ السلام کے سامنے جنازہ آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کے ذمہ کرز ہے یا رسول اللہ کچھ درم کچھ پیسے کرز ہے آپ نے فرمایا مرنے والا کوئی ترکہ چھوڑ کر گیا ہے کوئی ورسہ چھوڑ کر گیا ہے یا رسول اللہ چھوڑ کر نہیں گیا آپ فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جو مقروض مرے گا میں محمد گریم اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام جنازے کے لئے تشریف لائے آپ نے فرمایا مرنے والے کے ذمہ کرزہ ہے جی یا رسول اللہ کرزہ ہے اور اس کا اتنا ترکہ نہیں ہے جس سے کرزہ ادا کیا جا سکتا ہو تو رسول مقرم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو حضرت علی آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خدا کے لئے جنازہ پڑھا دیں میں اس کا کرزہ اپنے پیسے سے ادا کر دوں گا پھر نبی مقرم علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا اور میرا حضیر جس کا کرزہ ہوتا تھا حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ہم کتنے بہادر ہیں ایک دوسرے کی چیزیں لے کر دیتے نہیں ہیں ایک یہ شخص ہے اس کا جنازہ رسول اللہ نہیں پڑھایا اور ایک ترمزی میں روایت موجود ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جس کے سینے میں صحابہ کی دشمنی آپ نے اس کا جنازہ بھی حدیث ترمزی میں موجود دے جنازہ تیار ہو کر آتا ہے نبی مقرم نے جنازہ کے لئے تشریف لائے آپ علیہ السلام جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں ایک شخص آتا ہے حضرت کے کان میں کوئی دو باتیں کہہ کے چلا جاتا ہے حضور علیہ السلام وحیر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ خیر آپ جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں فرمایا مجھے ابھی خبر ملی ہے اِنَّهُ کَانَ يُبْغِزُ عُسْمَانَ اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میں محمد اس کا جنازہ صلی اللہ علیہ السلام نہیں پڑھاؤں گا میرا عظیر جس کے دل میں صحابہ کی بغاوت ہے نبی مکرم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں اور جو مقروض ہے رسول اللہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں صحابہ کے معالمے ہمارا یہ نظریہ ہے حدیثوں میں موجود ہیں اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لی جائیں تو پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جا قیامت کے دن حوضِ قوسر بر اِنَّا آتِعِنَا کَلْ قوسر جو اللہ تعالیٰ نے قوسر اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی ہے حوضِ قوسر اگر حوضِ قوسر بخاری میں قوسر سے مراد بخاری میں حوضِ قوسر بھی مراد لی گئی ہے حوضِ قوسر مراد ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں حوضِ قوسر رب نے مجھے عطا کر رکھی ہے حوضِ قوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور حوضِ قوسر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے حوضہ گوسر پر برطن ہیں فرمایا آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ خوبصورت ہیں اور حوضہ گوسر کی مٹی کسٹوری اور انبر کی بنی ہوئی ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ حوضہ گوسر پر میرے ساتھ ابو بکر ہوگا ایک روایت میں عمر کا بھی نام ہے ایک روایت میں عثمان کا بھی نام ہے اگر ساری روایتیں کٹھی کر لی جائیں ساری حدیثوں کو جمع کر لیا جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حوضہ گوسر پر میرے نبی کے ساتھ نبی کے چاروں صحابہ ہوں گے تو نتیجہ یہی نکلا اور نشارہ یہ بن گیا کہ بھائی حوضہ گوسر کا پانی اسی کو مینے گا کہ جس کے دل میں ان چاروں کی محبت ہوگی جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں وہ حوضہ گوسر پر اور بولو شہباز کون کون نہیں جائے گا حوضہ گوسر پر باتوں میں باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں کون کون نہیں جائے گا حوضہ گوسر پر صحابہ کا دشمن بھی نہیں جائے گا صحابہ کا دشمن بھی نہیں جائے گا اور بیدتی بھی نہیں جائے گا بیدتی بھی حدیث بخاری ہے کچھ لوگ گزریں گے فرمایا یہ کون لوگ ہیں شکلوں سے میری امت کے لگتے ہیں کہا جائے گا کہ حضرت اِنَّكَ لَا قَدْرِ مَا اَحْدَسُ بَعْدَكَ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین ہی بدل دیا تھا انہوں نے دین کا خلیہ ہی ختم کر دیا تھا فرمایا ان کو دور لے جاؤ ان کو حوضِ کوسر میں نہیں پیلانا چاہتا یہ بھی نہیں جائے گا یہ بھی نہیں جائے گا مشرق بھی اور بولو مشرق بھی نہیں جائے گا ایک اور ہے محسوس ہوتا ہے شاید وہ بھی نہ جائے مشکل ہے مسئلہ حدیث میں موجود ہے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارا انتظار حوضِ کوسر پر کروں گا میں تمہارا انتظار حوضِ کوسر پر کروں گا یا رسول اللہ آنا فرطو کم آنا فرطو کم میں تم سے پہلے حوضِ کوسر پر جاؤں گا ایک روایت میں یہ ہے اے اللہ کے پیاد پیغمبر میں ابو بکر میں عمر عثمان علی طلاع زبیر یہ سوالات کے لگ بک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے یہ تو پہچان ہو جائے گی یہ میرے ہیں یہ کہیں گے حضور ہمارے ہیں ایک دوسرے کی پہچان ہے حوضِ کوسر تو ان کو مل جائے گا اے اللہ کے پیغمبر جو بعد میں طبقہ آئے گا جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا مسئلہ آپ ہیں فرمایا کہ آپ نے نبی مکرم محترم کو نہیں دیکھا نبی مکرم محترم نے ہمیں نہیں دیکھا اے اللہ کے پیغمبر جب حوض کوسر آپ پیلاؤ گے آپ کیسے پتا چلے گے پر معلوم کرو گے یہ میرا امتی ہے وہاں تو امتیں بہت زیادہ ہیں یہ میرا امتی ہے جس طرح آپ کو پتا چلے گا تو نبی مکرم نے کہا فرمایا غرم محجلین اب یہ اثار وضوح ہیں فرمایا کہ لوگوں میری امت مجھے پہچانے گی میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیا ہوا کہ ان کو میں نے نہیں دیکھا لیکن ان کے وضوح کی آزا سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے میں جان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں تو میرا بھائی وضوح وہی کرے گا جو نماز پڑے گا جو نماز نہیں پڑے گا وہ وضوح کیسے کرے گا معلوم ہوا کہ بے نمازی بھی شاید محروم کر دیا جائے ہم نے مسئلہ توبہ کا چلایا وعدہ کرو اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ بات توبہ کی ہو رہی ہے نا ایک توبہ ہے بندے کی جناب کی ایک توبہ ہے اللہ کی جناب کی اللہ کی جناب کی بھی توبہ ہے فرمایا او تقول نفس و یا حسرت علا ما فررت و فی جنب اللہ قیامت کے دن تُو کہے گا ہائے کاش اللہ تعالیٰ کے حقوق کو میں نے پامال نہ کیا ہوتا یہ بھی ایک توبہ ہے ایک عورت آتی ہے آ کر کہتی ہے بخاری سے حدیث ذکر کر رہا ہوں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ مدان 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 میں کھڑے ہیں اور وہ تشریف لائی جوان عورت ہے حدیث میں نقشہ موجود ہے اگر کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیر مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں میرا باپ بڑا ہو چکا ہے سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا بڑا ہو چکا ہے مالدار ہے اس پہ حج تو فرض ہے مال کی وجہ سے لیکن وہ حج کر نہیں سکتا وہ چل نہیں سکتا وہ سواری پہ آ نہیں سکتا وہ حج کرے گا کیسے کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں نبی مکرم نے کہا کہ بی بی مجھے تو یہ بتا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ کرزہ ہوتا تو بحثیت بیٹی ہونے کے اپنے باپ کا کرزہ ادا کرتی کہیں لگے یا رسول اللہ میں اپنے باپ کا کرزہ ضرور ادا کرتی نبی مکرم نے فرمایا کہ تیب اللہ کا کرزہ انسان کے کرزے سے بھی زیادہ ہوتا ہے جب تک یہ ادا نہ ہو یہ معافہ ہوتا ہی نہیں ہے آج بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں آپ نے دس سال نماز نہیں نہ پڑی آگئے ہوں نماز پڑھنے کے لیے جو نہیں توبہ کر لو پچھلی معافی نہیں ایڈی کا نماز نہیں حضور نے فرمایا اگر تم سو جاؤ نماز قضاء ہو جائے جیسے بیدار ہو اسی وقت پڑھو اگر تم بھول جاؤ پتہ نہیں چلا نماز رہ گئی ہے جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھو حضور نے عمل کر کے ہمیں بتایا جنگ خندق کے موقع پر کیا ہوا تھا دو دن لگا تھا رسول اللہ کی نمازیں قضاء ہوئی تھیں ایک دن پیارے پیغمبر کی دو نمازیں پوری قضاء ہو گئی تھیں اور ایک رمایت میں تین نمازیں قضاء ہو گئی تھیں زور اثر اور مغرب آپ علیہ السلام نے چار نمازیں اکرتھی پڑی تھیں پہرے زہر پڑی پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء آپ نے عمل سے یہ بتا دیا کہ جو رہ جائے قضاء تو کرنی پڑے گی جو رہ جائے اس کو عدا تو کرنا ہی پڑے گا اگرے دن مغرب کی نماز قضاء ہو گئی آپ علیہ السلام نے بعد میں مغرب اور عشاء دولوں اکٹھی پڑ دیں قضاء بھی اور عدا بھی پڑ دیں اس وجہ سے میرا عزیر اگر رب کی جناب کا کوئی قرضہ ہے وہ بھی عدا کرنا پڑے گا اگر بندے کی جناب کا قرضہ ہے یہ بھی عدا کرنا پڑے گا توبہ طبی ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے لیکن میں پہلے کی قضاء کرتا ہوں اگر بندے کا قرضہ لیا ہے اللہ میں اس کو عدا کر رہا ہوں یہ دیکھ میں اس کو دیتا ہوں اے میرے اللہ میرا یہ میری توبہ قبول کر لے اللہ کہتا ہے اے پکی توبہ کرو جیسے پکی توبہ کرو گے حضرت اتھانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے کہ ایک منٹ میں ولی کامر بن جاتا ہے فرمایا نبی مکرم محترم نے اتائے بے مرسم بھی کم اللہ زمبالہ ہو اے ججنے بھی گناہ کر کے رب کی عدالت میں پہنچ جاؤ اور ہاتھ اٹھالو اللہ کے دربار میں یوں بن جاؤ گے جیسے زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ پہلی بات کیا ہے کہ بندہ گناہ کر کے کیا کر لے اور بولو شاباش اللہ جی میں نے توبہ کر رہی اگرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث پر قضا کی ہے ترمزی میں موجود ہے ایک کفل نامی آدمی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں پہلے زمانے کی بات ہے شاید کوئی رات گزری ہو اس کی ہوشیاری میں اس نے اس رات میں جرم نہ کیا ہو زنا نہ کیا ہو نبی مکرم فرماتے ہیں ایک عورت آئی جس وقت آمنے سامنے آئے عورت رو پڑی اور وہ پریشان ہو گئی اس نے کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگی کہ آج تک یہ جرم کیا نہیں ہے مجبوری یہاں تک لائی ہے اللہ کے حضور جانے سے ڈر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف ہے کہ کیسے میں کھڑی ہوں گی اس نے کہا بی بی صحبت دمال کر دیا کہ آج پہلی دفعہ جرم کرتی ہو اتنی رب سے درتی ہو میں تو ہر رات جرم کرتا ہوں میں تو رب سے آج تک درائی نہیں ہے اس نے وہ سو دینار بھی اس پر عورت کو دے دیئے اور کہہ دیا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یہ پیسے بھی لے جاؤ اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اے اللہ آج کے بعد میں کبھی جرم نہیں کروں گا آج کے بعد کبھی میں گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد کبھی میں میں اللہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تُر نراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی شام دیکھئے نبی مقرم محترم فرماتے ہیں اسی رات اس کی موت آ جاتی ہے وہی رات وہ فوت ہو جاتا ہے اس زمانہ کے پیغمبر کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں صرف اتنا ہے رب زلجلال نے اس کے دروازے پہ یہ بات لکھوا دی کہ اے لوگوں کفل نے مجھ سے توبہ کر لی میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے توبہ کرو زندگی بھر کے گناہ معاف اچھا حضرت آدم نے توبہ کی اللہ کے ہاں معجور ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ہاں قدر پا گئے لیکن ابلیس نے کیا کیا تھا ابلیس در گیا ڈٹ گیا وہ مضبوط ہو گیا اپنے جرم پر اس نے جرم کو جرم نہیں سمجھا اور اس نے کیا کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو لے آیا کیاس کو لے آیا اللہ نے کہا اللہ تسجدہ ازامرتو کا میں نے تجھے کہا تھا عقل نہیں چلتی اللہ کی آرڈر کے مقابلے میں شریعت جہاں آتی ہے وہاں عقل نہیں چلتی شریعت جہاں آتی ہے وہاں قیاس ختم ہو جاتا ہے شریعت حدیث ابو دعود میں موجود ہے حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزے کے معاملے میں فرمایا کرتے تھے اللہ نے حکم کیا ہے نبی مکرم نے محترم نے حکم کیا ہے کہ موزوں پہ مسا کرو اور موزوں کے لیے اگر مقیم بندہ ہے اور جو مسافر ہیں تین دن تین راتوں تک مسا کریں حضرت علی کہا کرتے تھے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ موزوں پہ جب میں نے آپ نے مسا کرنا ہے ہاتھ بگو کر آپ نے اوپر سے یوں کر کے انگلیاں کھینچنی ہے اوپر سے مسا کرنا ہے حضرت علی کہتے ہیں عقل کیا کہتی ہے قیاس کیا کہتا ہے عقل کہتا ہے کہ کیا مسا موزوں کے نیچے سے ہونا چاہیے مٹی نیچے لگی ہوتی ہے گرد نیچے لگی ہوتی ہے لیکن عقل کو ہم نے چھوڑ دیا شریعت کے مقابلہ میں میرا بھائی ایمان اسی چیز کا نام ہے اللہ رسول جب کہے بندہ کہے آمنہ صدقہ کنا جو اللہ نے کہا وہ حق ہے عقل مانے یا نہ مانے عقل تسلیم کرے یا فرمایا اوئی بلیس شیطان تجھے حیانی ہے کیونکہ تُو نے میرے آرڈر کے مقابلے میں عقل پیش کر دی اچھا یہ بتائیے اگر وضوح ٹوٹ جائے ہوا خارج ہو جائے عقل کیا کہتی ہے ہوا خارج ہونے پر اسی مخرج کو دھونا چاہیے اسی مخرج کو دھونا چاہیے لیکن یہاں شریعت نے کیا کہا شریعت نے کہا جب وضوح ٹوٹ جائے ہوا خارج ہو تو تم تین آزا کو دھوو اور سر کا مسا کرو عقل چھوڑ دی گئی شریعت کو آگے کر دیا گیا اگل پیچھیں کیاس پیچھیں اللہ کا حکم اور پیارے نبی کا فرمان آگے لوگوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اگل کو قرآن پر فوقیت دیتے تھے حدیث پر قرآن پاک کو فوقیت دیتے تھے نہیں میرا بھائی ہمارے امام نے تو ہمیں یہ کہا تھا اگر میرا قرآن قرآن یا حدیث یہ صحابی کے قول کے خلاف آ جائے دیوار پر دیماروں حضرت امام صاحب قیاس کو ترجیح نہیں دیتے تھے قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے تھے ایک دفعہ کا تذکرہ ہے حج کا موقع ہے امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی آمنے سامنے آگے حضرت امام جعفر نے کہا اے ابو حنیفہ اے نومان بن صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت امام صاحب نے فرمایا پوچھو کہنے لگے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ قرآن پاک کو پیچھے کر دیتے ہیں حدیث کو نعوذ بلہ پیچھے کر دیتے ہیں اور اقل اور قیاس کو آگے کر دیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے امام جعفر صادق ذرا الگ ہو جائیے اور خلبت میں آ کر میری باتیں سنیئے کہ میں نے اقل کو لیا ہے یا قرآن حدیث کو لیا ہے امام صاحب نے لمبی گفتگو فرمائی ایک دو باتیں وہاں سے عرض کر دیتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ بڑی عبادت ہے عالی عبادت ان میں کون ہے عبادتیں تو ساری عالی ہیں لیکن ان میں سب سے عالی کون ہے حضرت امام جعفر صادق نے کہا نماز عالی عبادت ہے روزہ اس سے نیچے کی عبادت ہے میرا بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد ساری عبادتوں میں بڑی عبادت ہے رب تعالی نے نماز رکھی ہے انہوں نے کہا نماز بڑی عبادت ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا پھر اگرہ سوال میرا بنتا ہے کہ اگر عورت پہ حیز آ جائے عورت نپاکی کی حالت میں آ جائے اے امام جعفر صادق یہ بتاؤ اس وقت نماز بھی ختم روزہ بھی ختم عورت اس حال میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور بعد میں قضاء کرنا پڑتا ہے قضاء روزے کی ہے یا نماز کی امام جعفر صادق نے کہا کہ روزے کی قضاء ہے شریعت نے نماز کو ماف کر دیا ہے فرمایا کہ پھر یہ تو مجھے بتاؤ اگر میں عقل کو لیتا تو بڑی عبادت تو نماز تھی اور روزہ اس سے چھوڑی عبادت تھی تو میں یہ اعلان کرتا کہ عورت اس حالت کے بعد تحارت کے زمانہ میں وہ روزوں کی قضاء نہ کریں نماز کی قضاء کریں میں نے یہاں عقل ختم کر دی قرآن و سنت کے مقابلے میں میں نے قرآن و سنت کو ترجیح دے دی نارے تکبیر مقام ابی حنیفہ مقام ابی حنیفہ نارے تکبیر امام جعفر صادق نے آگے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کی پشانی کو بوسا دیا فرمایا پھر آگے چلو امام صاحب نے اگلا سوال اٹھایا کہنے لگے کہ ایک اور سوال ہے مجھے یہ جواب دیجئے کہ زیادہ پلیت منی ہے یا پشاب ہے ان میں زیادہ لپاک زیادہ غلازت کس میں پہ جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق نے کہا پشاب میں زیادہ غلازت ہے منی کے بنصور پشاب زیادہ پلیت ہے علماء موجود ہیں مولانا عبداللہ خان صاحب توحیدی موجود ہے پوچھ لیجئے بعض آئمہ منی کو پاک بھی کہتے ہیں بعض آئمہ منی کو پاک بھی کہتے ہیں ہمارے نظیق منی بھی ناپاک ہے ہمارے نظیق پشاب بھی ناپاک ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اونٹوں کا پشاب جائز ہے وہ پاک ہی نہیں کہتے کہتے پینہ بھی جائز ہے میں کہتا ہوں پھر اونٹوں کا پشاب پی کر تو دکھاؤ لوگوں کے لیے بتاؤ صرف یہ تو نہ کہو کہ پشاب پینہ جائز ہے پی کر بھی تو دکھاؤ اونٹوں کا پشاپ پی کر دکھاؤ کٹورے بھر بھر کر پی کر تو دکھاؤ لیکن وہ پیتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا گوپر بھی جائز ہے ہم نے کہا اس کو بھی تو استعمال کر کے جاؤ خیر بات یہ دوسری ہے کہنا یہ چاہتا ہوں ہم آناف کے نزید منی بھی نپاک ہے پشاپ بھی نپاک ہے تو خیر حضرت امام ابو حنیفہ نے فروایا کہ امام جعفر یہ بتاؤ زیادہ نپاک منی ہے یا کے پشاپ ہے امام جعفر نے کہا کہ زیادہ نپاک تو پشاپ ہوتا ہے تو حضرت امام آزم نے فروایا اگر میں اکل کو آگے رکھتا شریعت کو پیچھے رکھتا اگر میں اکل کو ترجیح دیتا اور امام الانبیاء کی سندت کو پیچھے رکھ لیتا تو پھر مجھے یہ فتحہ دینا چاہیے تھا کہ پشاپ جب بھی آئے گا غسل ہوگا اور منی کے ساتھ غسل نہیں ہوگا نہیں میں نے چونکہ اکل یہ کہتی ہے جب پشاپ زیادہ نپاک ہے تو پھر غسل بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن میں نے بھی یہاں اکل کو چھوڑ دیا نبی کی سنت کے مقابلے تمہیں کس نے کہا کہ ہے امام صاحب اکل کو ترجیح دیتے تھے بتاؤں اکل کو کہاں ترجیح دیتے تھے اکل کو حضرت کہاں ترجیح دیتے تھے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ روایت متعدد کتابوں میں موجود ہے آپ نے شاہ کی نماز پڑھی حضرت جب نماز پڑھا رہے تھے کچھ وہ افراد ہے جنہوں نے چاروں رکعتیں امام کے ساتھ اول تاخر پائے اور کچھ وہ افراد ہیں جن کی ایک ادر رکعت رہ گئی ہے مثلاً مثال ہے آپ ایک رکعت لیٹ آئے تین رکعتیں حضرت عبداللہ خان صاحب توحیدی کے ساتھ آپ نے پالی اب آپ نے چوتھی رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے امام نے تو سلام پھیر دی اب وہ پڑھنی کیسے ہے اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے بعض علماء نے کہا اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تو مہاری پہلی رکعت رہ گئی ہے امام کے ساتھ تم نے پہلی نہیں پائی وہ جو مجموعی چار تھی ان میں سے تین آخری تو تم نے پائی ہے اس وجہ سے پہلی رہ گئی ہے تم نے پہلی پڑھنی ہے پہلی پڑھنے سے مراد یہ ہے اس میں صورت سے فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اس میں صورت بھی ملائی جائے گی اور بعضوں نے کہا نہیں جب تم اللہ کو اکبر کہہ رہے تھے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تھے امام کی وہ دوسری تھی تیری وہ پہلی تھی امام کی دوسری تھی آپ کی وہ پہلی تھی لہذا تمہاری آخری رہ گئی ہے پہلی نہیں رہی اس وجہ سے تم نے آخری کر کے پڑھنی ہے آخری کر کے پڑھنے سے مراد تم نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے صورت ساتھ نہیں ملانی بعض علماء کا یہ خیال ہے بعض علماء کا وہ خیال ہے یہ جو آپ کی آخری رکعت رہ گئی ہے یہ خیال امام بخاری کا ہے یہ خیال امام شافی کا ہے رحمہ اللہ ان بزرگوں کا ہے ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں وہ بھی سچائی پر ہیں وہ بھی مجتہدِ آلہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک مندے تھے لیکن ہمارا موقف کیا ہے کہ تیری بھی پہلی رہ گئی ہے پہلی پڑھنی ہے آخری نہیں یعنی صورت بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ بھی پڑھنی ہے صورت اور فاتحہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے دونوں کے دلائل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک روایت یہ ہے نبی مکرم محترم فرماتے ہیں اتم مو ما صابقا کم جو رہ جائیں اس کو پورا کرو جو رہ جائیں اس کو پورا کرو امام بخاری نے فرمایا پورا آخر سے ہوتا ہے اینڈ سے ہوتا ہے اختتام سے ہوتا ہے گویا کہ نبی مکرم یہ کہنا چاہتے ہیں آخری تمہاری رکت رہ گئی ہے اس کو پورا کرو صورت فاتحہ پڑھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میرا عزیر میرے پاس ایک اور بھی روایت ہے یہ جو ابھی روایت پڑھنا لگا ہوں یہ ترمزی میں بھی موجود ہے ابو دعود میں بھی موجود ہے صحیح ستہ کی دیگر دوسری بعض کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی مکرم محترم نے فرمایا فَقْزُو مَا سَبَا قَعْقُمْ جو رہ جائے اس کی قضاء کرو جو رہ جائے اس کی قضاء کرو قضاء کس کی ہوتی ہے پہلی کی یا آخری کی رہی کی قضاء ہوتی ہے نا یعنی آپ نے اگر سفر شروع کر دیا ہے مولی صاحب کے پاس آگر کہتے ہو کہ میں نے سفر کے دوران اثر کی نماز نہیں پڑھی اب میں پڑھنا چاہتا ہوں کیسے پڑھوں سرگودہ سے آیا ہوں تو مولانا یہ اشارت فرمائیں گے کہ یار سفر کی نماز قضاء سفر کی کرو گے چونکہ سفر میں دو رکھتے رہ جاتی ہیں چار کی دو رہ جاتی ہیں لہذا اب اپنے علاقے میں آئے ہو تو تم نے چار نہیں پڑھنی سفر کی دو ہی تم نے قضاء کرنی ہے تو میرا بھائی امام ابو حنیفہ نے فرمایا فَقْزُو مَا سَبَا قَعْقُمْ جو رہ جائے اس کی قضاء کرو اب روایتیں دو ہیں حدیثیں آپ کے سامنے دو ہیں ایک میں یہ ہے کہ قضاء کر ایک میں یہ ہے کہ اتمام کر پوری کر امام صاحب نے اب اکن کو ساتھ سامل کر دیا دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے دونوں حدیثوں پر عمل کر دیا ہے میں نے دونوں کو میں نے دونوں کو جمع کر دیا ہے میں کہتا ہوں اتیم ممہ سابا قکم جو رہ جائے اس کو پورا کرو یعنی وہ جو آخری رکت ہے گنتی کے اعتبار سے وہ رکت تیری آخری بنتی ہے فقضو ما ساباتہ کن پرمے کے اعتبار سے وہ تیری رکت پہلی بنتی ہے تاکہ نبی کی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کذاب آری بھی اتمام آری بھی یہ معنی ہے امام ابو حنیفہ کی عقل کیا سمجھے ہو ہم نے حدیث ہو دی ہے بولتے نہیں لیکن فرق بتا کیا ہے یہ ہمارے علماء کی دیانہ داری ہے دونوں طرح کی حدیثیں ذکر کر دیتے ہیں ہم شاید کوئی اور ہوتا بتا کیا کہتا ہے اوہ بادشاہ بخاری جوچے اتم موچ آخری آخری رہ گئی دیکھو حنفی مقابلے چاہ گئے میرا بھائی ایسی بات نہیں ہے دیانہ داری اسی چیز کا نام ہے خیر بات آگے چلائیے کیاس کو اس وقت ترجیح دی جائے گی جب معاملہ دلائل کا استرحاد کا بنا ہوا ہوگا اگر دلائل واضح ہے ہم کیاس کو ترجیح اور بولو شاباش اگر کو ترجیح ایک مثال عورت کرنا چاہتا ہے شیطان نے کہا آنا خیر اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں پیش کر لی اللہ نے فرمایا ظالم تو نے اگر کو کیوں پیش کی آیا میں نے آگر کیا اللہ تسجدہ ازامر دکا اب توجہ سے بات نہیں ہے جمعیت اشارت توحید و سنہ کا مسئلہ اللہ جانتا ہے قرآن کے بھی موافق ہے عقل کے بھی موافق ہے ہمارا مسئلہ کیسا نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت سے علاق ہو قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو بل آہیا بلکہ وہ کیا ہے اب بولو بل آہیا بلکہ وہ اور دوسرا مقام اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے مردہ تصور بھی نہ کرو بل آہیا بلکہ وہ اب یہاں پر اس مسئلے کی وضاعت کے لیے یہی دو چیزیں آمنے سامنے ہیں ایک عقل ہے ایک سنت ہے ایک عقل ہے اور ایک سنت ہے عقل والوں نے اس کی تقریر یوں شروع کر دی اس کی وضاعت اس طرح کی کہتے شہدہ اسی قبر میں زندہ ہیں روح اسی قبر میں انہی جسموں کے اندر موجود ہے ہم نے کہا وہ کس طرح قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو وہ کہتے ہم سوال کرتے ہیں قتل کون سی چیز ہوئی ہم نے کہا یہ جسم قتل ہوا وہ کہتے بل احیاء پھر زندہ بھی جسم ہی ہوگا جب قتل جسم ہے تو پھر زندہ بھی جسم ہے ہم نے کہا یہ تو تیری عقل ہے لیکن اب ہا ہماری طرف سے سنت ہے نبی کا فرمان ہے ہماری طرف کے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں عقل کے مقابلے میں میرا بھائی جب قرآن و سنت آئے گی عقل پیچھے رہ جائے گی قرآن و سنت کا غلبہ ہوگا ہم نے کہا کہ جب پیغمبر نے اعلان کر دیا ہے پھر ہمیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے حدیث مسلم سے پڑھ رہا ہوں حضرت مشروب تابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک شبہ لاحق ہوا وہ ہمیں ایک سوال ہمارے دماغوں میں اٹھا ہم اس سوال کے حل کے لیے اپنے استاذ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچیں رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے آ کر کہا کہ استاذ یہ مکرم ایک عجیب سا شبہ ہے قرآن کہتا ہے کہ میت قرآن کہتا ہے شہیر زندہ ہے ہم تو شہیر کو زندہ نہیں سمجھتے ہم تو شہیر کو زندہ نہیں سمجھتے کیوں اس وجہ سے ارے بھائی کچھ چیزیں ہیں جو شہیر کے ساتھ مردہ والے میتوں والی لاحق ہو چکی ہیں مثلا زندہ آدمی کا جنازہ نہیں ہوتا شہیر کا جنازہ ہے زندہ آدمی کی وراست تقسیم نہیں ہوتی شہیر کی وراست تقسیم ہوتی ہے زندہ آدمی کے بچے یتیم نہیں ہوتے اور شہیر کے بچے یتیم ہوتے ہیں زندہ آدمی زندہ آدمی کو دفن نہیں کیا جاتا اور شہید کو دفن کیا جاتا ہے زندہ آدمی کی عورت کو بیوا نہیں کہا جاتا شہید کی عورت کو بیوا کہا جاتا ہے اے استاذ مکرم اے عبداللہ ابن مسعود آپ بیان کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو شبہ تمہیں پڑا تھا یہی شبہ ہمیں بھی پڑا تھا ہم تو رسول اللہ کے پاس آگئے تھے ہم نے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب یہ تو شبہ آگیا ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور ہم کہتے ہیں شہید زندہ نہیں ہے اور عجیب سا شبہ ہے اس کا حل نکالیے امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان شہدہ کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکال کر ایک پرندہ جو سبز رنگ کے پرندے ہیں ان کے کالبوں میں ڈال دیا ہے اور ان کو جنت میں چھوٹ دیا ہے وہ جنت میں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں اور جنگ و جنت میں عرش مولا کے نیچے کندیلوں کے اندر دھراتے بھی بسر کرتے ہیں فرمایا ایک دن رب تعالیٰ نے شہدہ عود کو ان کی روحوں کو اکٹھا کر لیا فرمایا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو انہوں نے کہا کہ ناہم و نسرہ ہو من الجنت حیس و نشا اے اللہ سب کچھ مل گیا جنت مل گئی تیری رجوان مل گئی تیری رضا مل گئی اللہ جنت کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے رب نے پھر سوال کیا اے مانگو کچھ اور مانگو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ سب کچھ ہے تین دفعہ رب نے سوال کیا تین دفعہ جواب یہی ملا چوتھی دفعہ رب نے سوال کیا تو شہیدوں کی روحوں نے کہا انتر الدار واحنا فیاج سوا دینا حتی نبت نفی سبیلے کا مرہ تنوخرا اللہ دینا چاہتا ہے ان روحوں کو انہی جسموں میں پلتا دیں جو ہم جسم زمین میں چھوڑ کر آئے ہیں رب نے کہا کچھ اور مانگو ہمارا قانون ہے ایک دفعہ روح آجائے قانونی طور پر واپس نہیں جاتی تو کہتا ہے قتل جسم ہے زندہ بھی جسم ہے نبی مکرم نے کہا قتل جسم ہے اور روح شہدہ کی اروا اللہ نے اعلق ایک اور جسموں میں ڈال کر ان کو زندگی جنت کی اطار کر رکھی میرے تکمیر مسئلہ کے حق چمیت شاید توحید توحید کسی کی نہیں مانتے کسی کی نہیں مانتے علماء جانتے ہیں قرآن پاک میں بہت آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہے پہلے تھیں ان کی تلاوت بھی منسوخ ہے قرآن پاک میں ایسی آیات ہیں بخاری پڑھ رہا ہوں ایک دفعہ تذکرہ ہوا کہ شخصیت کا تذکرہ اس آدمی کا تذکرہ جب صورت ممتحے نہ اتری اپنا لم یکنی لدی نہ اتری اللہ نے کہا بخاری ہی میں موجود ہے فرمایا میرے پیغمبر اس صورت کو لے جاؤ اب حضرت عبائی بن کام کے دروازے پہ جاؤ اور ان کو جا کر یہ ساری صورت سنا کراؤ ایک روایت بخاری کی یہ بھی ہے ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبائی جبریل میرے پاس آئے اور اللہ کا آرڈر کر کے گئے ہیں عبائی کو کہو قرآن پڑھے میں اللہ سننا چاہتا ہوں عبائی بن کام ہیں بڑے عظیم شخص ہیں آلام قرآن کے مفسر ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا چار بندوں سے قرآن پڑھ لیا کرو ان میں ایک حدیث میں نام عبائی بن کام کا بھی لیا یہ قرآن پاک کے مفسر بھی تھے قرآن پاک کے آلہ کاری بھی تھے حضرت عبائی بن کام یہ بڑے آدمی ہیں فاروق آزم کے زمانہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیس ترابی مسجد نبی میں جماعت کے ساتھ شروع ہی تو حضرت امیر المومنین فاروق آزم نے مسلح پر حضرت عبائی ہی کو کھڑا کیا تھا فرمایا تم قرآن پاک لوگوں کو پڑھ کر سناو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے عبائی قرآن پڑھتا ہے رب سنتا ہے عبائی قرآن پڑھتا ہے حضرت جبریل سنتے ہیں عبائی قرآن پڑھتا ہے میں محمد سنتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عبائی کہنے لگے کہ قرآن پاک میں کوئی آیت منسوخ کوئی نہیں ہے حضرت عمر کو یہ اطلاع موری بھی پہنچی بخاری کی حدیث ذکر کر رہا ہوں حضرت عمر نے فرمایا اے لوگو عبائی ہم میں بڑا کاری ہے عبائی ہم میں قرآن کو زیادہ خوبصورت پڑھنے والا ہے لیکن عبائی کی یہ بات ہم نہیں مانیں گے کیونکہ نبی نے جب کہہ دیا ہے تو قرآن پاک میں نسخ ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا حضرت جس میں قرآن واضح ہے جس میں قرآن پاک کے ساتھ حدیث مصطفیٰ واضح ہے وہاں یعنی کے چونکے چناچے کا لفظ نہیں چلتا وہاں پر فا واضح لفظ ہے اے لوگو ترکتو فیکم ترکتو فیکم امارین نبی مکرم نے اپنی وفات سے بیس پچیس دن پہلے کی بات ہے آپ نے اعلان کیا تھا اے میرے امت کے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تامے رکھو گے لنتا زلو گمران نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور سنت جب تک یہ ہاتھ میں موجود ہے گمران پنتا نہیں ہوتا گمران اس وقت ہوتا ہے جب قرآن سے بھی فیصل جائے اور نبی کی سنت سے بھی اس وقت گمران ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں جب تک ہیں بندہ گمران نہیں ہوگا دونوں چیزیں جب تک ہیں بندہ گمران نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں صحابہ سمجھدار تھی صحابہ میں بڑے صحابہ زیادہ عقل والے تھی اور ان میں حضرت فاروق عاظم ایک الگ کھلگ شان رکھتے ہیں فاروق عاظم تو ایک عظیم شان انسان ہے حدیث پاک بخاری میں وجود ہے پہلے زمانے کی بات ہے اے لوگو پہلے زمانہ میں مہدس ہوا کرتے تھے یعنی ایسے لوگ آیا کرتے تھے وہ نبی نہیں ہوتے تھی لیکن نبوت والی شان ہوتی تھی ان کے اندر ان کے دماغ پر اللہ نبوت والے مسائل الہام کر دیا کرتا تھا نبی مکرم محترم فرماتے ہیں میری امت میں اس شان کا مالک عمر بن خطاب ہے میری امت میں اس شان کا مالک حضرت عمر بن خطاب ہے آلہ شان آلہ مقام آلہ رتوہ بڑے بلند و بالا بڑے عظیم حضرت عمر شناسائے نبوت تھے حضرت عمر رازدار نبوت تھے رازدار نبوت تھے نبی مکرم حضرت عمر کی مانا کرتے تھے اس وجہ سے مانتے تھے کہ حضرت عمر کے بارے میں نبی مکرم کہتے تھے یہ بھی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے ایک دن اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا اے عمر یہ جو تیرے موں میں زبان ہے یہ تیری نہیں یہ آسمان والے کی زبان لگتی ہے اے تو کوئی بات یہاں کرتا ہے رب زلجلال ادھر سے قرآن بنا کر مجھ پہ روانہ کر دیتا ہے شانِ محمد مصطفیٰ عظمتِ صحابہ شانِ امیر المؤمنین عمر بن خطاب آپ کہیں گے کہ حضرت عمر کا تذکرہ کیسے آگے درمیان میں نے حدیث آب کو سنائیے ترکتو فی کم امارہ تمہارے اندر کتنی تیجے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بولو شاواش کون کون سی قرآن اور قرآن اور اچھا بڑی باتیں نہیں کر رہی ہیں نہیں ایک آدمی نے بھی حدیث کل افس بولا یہی بات میں ذکر کرنا چاہتا تھا نبی پاک نے حدیث نہیں کہا آپ نے سنت کہا ہے حدیث اور بولو حدیث کیا کہا ہے آپ نے اچھا جہاں بھی ترغیب دی حدیث کی نہیں دی کس کی دیئے سنت کی فرمایا جب امت فساد میں چلی جائے گی جو میری ایک سنت کو بچائے گا اس کو سو شہید کا سواب ملے گا سنت کی بات کی حدیث کی بات نہیں کی آپ نے فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی جس نے میری سنت زندہ کی اس نے میں محمد کریم کو زندہ رکھا حدیث کی بات کی کس کی بات کی حدیث کی نہیں سنت کی علیکم بسنتی وسنت الخلافاء الراشدین لازم پکڑو میری سنت اور میرے خلافاء کی سنت حدیث کی نہیں کی کس کی کی ہے سنت کی کی ہے کیوں سنت کی کی ہے سنت کی سے کہتے ہیں الطریقت المسلوقت فی الدین وہ رائے جی طریقہ جو دین میں چل پڑا ہو جو طریقہ دین کا حصہ بن چکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اب میری بات ذرا توجہ سے سنیئے آپ علیہ السلام کی چار سے زیادہ بیویاں تھی آپ کی چار سے حدیث ہے سنت امیان چار سے زائد ازواج رسول کا ہونا چار سے زائد ازواج رسول کا ہونا گیارہ بیویوں کا ہونا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں دو بیویاں فوت ہوئیں آپ جب فوت ہوئے نو ازواج موجود تھیں یہ نو اور گیارہ کا ہونا حدیث ہے سنت حدیث ہے سنت نہیں ہے وصال کا روزہ توجہ سے بات سنگیے وصال کا روزہ روزہ وصال کا معنی یہ ہے آج آپ نے روزہ رکھا شام کو افطاری نہیں کی رات بھی اگلا دن بھی ساتھ بلا دیا یہ نبی پاک نبی مکرم محترم نے خود رکھا ہے تمہیں منع کیا ہے یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے وصال کا روزہ رکھنا حدیث ہے سنت نہیں ہے توجہ ہے حدیث ہے سنت نہیں ہے آگے چلئے نبی مکرم علیہ السلام قلیبِ بدر کے اوپر کھڑے ہیں بدر کے کونے کے کنارے پر کھڑے ہیں آپ علیہ السلام نے آواز ماری حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَا رَبُّكُمْ حَقْقَى جو یعنی حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَا رَبُّكُمْ جو لوگ وہاں مارے گئے تھے ابو جاہل اینڈ کومپنی ان کی میتے لاشیں اس بدر کے کونے میں اندر پڑی ہوئی ہیں گل سر رہی ہیں اس میں پڑی ہوئی ہیں آپ کنارے پر آ کر کہتے ہیں اے تم نے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے سچ پایا ہم سے جو کیا تھا ہم نے تو سچ پایا ہے حضرت فاروق کہتے ہیں حدیث بخاری کی ہے قَالَ عُمَا رُبُّنُ الْخَطَاب اور حدیث بخاری کی ہے قَالَ عُنَا سُن کہ صحابہ نے کہا اَتَتَقَلَّمُ اَجْسَادًا لَا عَرْبَاحَ لَحَا حضور ایسے جسموں کو عواب دیتے ہو جن کے اندر رومیں جن کے اندر رومیں نئی ہیں اور حضرت عمر نے تو کمال کر دیا حدیث مصرد احمد میں موجود ہے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دی اِنَّا کَلَا تُسْمِعُونَ اللہ کہتا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے رب کعبہ کی قسم ہے حضرت امام الانبیاء نے بخاری سے لے کر مشرد احمد تک ساری حدیثوں کو ٹٹول لو ورد گردانی کر لو امام الانبیاء نے حضرت عمر کی سوال کا رد نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر مردے سنتے ہیں آپ نے یہ نہیں فروایا میت سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عمر اس وقت یہ جو میں کھڑا ہوں یعنی کہ اشارہ موجزہ کا ہو گیا یہ جو میں کھڑا ہوں اس وقت یہ تھی تم سے زیادہ اور بولو تم سے زیادہ سنتے ہیں گویا کہ آپ نے یہ کہہ دیا اے عمر ان کی روحے ان کی روحے اپنی منزل پہ پہنچ چکی ہیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے تم سے زیادہ سنتے ہیں حضرت پاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس ایک موقع پر الانا کا جملہ بول کر کہہ دیا یہ میری خصوصیت ہے میں نے بولا میرے رب نے میری کلام ان کو سنا دی میرا بھائی یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے نعرے تکبیر اکابرین جمعیت اشادت کوہید و سننا اکابرین جمعیت اشادت کوہید و سننا وہ بات بھی سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے احمد راضی جو سنت کو مانے وہی اہل السنتی والجماعت ہوتا ہے آل سنت والجماعت کی ترجمان جمعیت اشادت کوہید و سننا جمعیت اشادت کوہید و سننا آل سنت والجماعت کی ترجمان جمعیت اشادت کوہید و سننا ہمارے بھجرگوں نے بھی کمال کر دیا تھا تنظیم کا نام ہی رکھا اشادت توہید و سننا اشادت توہید و توہید پھیلانے والی اور سنت پھیلانے والی جماعت اور حقیقت یہ ہے ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہیں کوئی بھی اشادت کا سٹیج ہو ہم کوئی غلط بات کرے نا ہمارے افراد جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں وہ غلط بات سنتے بھی نہیں کوئی سنے کوئی بھی نہیں سنتا کوئی ڈھیلا کوئی قصہ بیان کرے کوئی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دل دیئے جس میں روشنی توہید و سنت کی بھر دیئے اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو خیر بات یہ کر رہا ہوں میاں آہل الحدیث آہل الحدیث والا ہونا ایک طبقہ ہے عقیدہ رکھنا ایک الگ چیز ہے حدیث والا پھر تو ساری حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں حدیث والا طبقہ چھوڑو سنت والا طبقہ لو حدیث والا طبقہ چھوڑو سنت والا طبقہ لو بات رہ جائے گی پھر واپس پلٹیے نبی پاک نے فرمایا تھا ترک توفیقم امارین تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول اللہ ہے جب تک پکڑو گے لانتا زلو گمرا نہیں ہوگی لانتا زلو گمرا نہیں ہوگی اسی جملے پر میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا بات لمبی ہو گئی کہ بخاری میں روایت ہے نبی مقرم محترم آخری وقت میں آپ پہنچے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے غالباً تین دن پہلے کا واقعہ ہے آپ نے فرمایا علماء کی نظر میں حدیث کرتاست کہناتی ہے کہ لاؤ کوئی برد لاؤ کوئی کلم دھوا میں کوئی چیزیں تمہیں لکھ کر دے دوں لانتا زلو تاکہ تم گمرا نہ ہو جانا میرے بات تم فیسل نہ جانا آؤ میں تمہیں کوئی چیزیں لکھ کر دے دوں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا روافض نے کہنا شروع کر دیا نبی مکرم حضرت علی کی ولایت لکھنا چاہتے تھے حضرت علی کی حکومت لکھنا چاہتے تھے حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے ہم نے کہا نہیں میرا بھائی اللہ کے نبی لکھنا یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ بخاری ہی میں موجود ہے اگر اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اگر پیغمبر خلافت لکھتے تو ابو بکر کی لکھتے اگر خلافت لکھتے تو حضرت صدیق کی لکھتے کیونکہ بخاری میں موجود ہے جس دن پیغمبر فوت ہوئے اسی دن صبح کا واقعہ ہے آج نصد مسلم نبی پاک فوت ہوتے ہیں تو صبح سورج چڑھنے سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے علی چلو نبی کے پاس چلتے ہیں کوئی چیزیں لکھوا لیتے ہیں حضرت علی زیادہ سمیدار لکھنے کہا کہ چچا جان نبی کے پاس ہم نہیں جا سکتے پیغمبر کے پاس ہم جا کر لکھوا نہیں سکتے کیونکہ اگر نبی نے نہ لکھا تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اگر نبی نے نہ لکھا تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اور بخاری ہی سے حدیث پڑھتا ہوں ایک دن رسول مکرم نے کہا فرمایا کہ آئیشہ جاؤ آج میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اپنے باپ ابو بگر شدیق کو بلاؤ اور اپنے بڑے بھائی عبد الرحمان کو بلاؤ میں دونوں باپ بیٹے کی موجودگی میں خلافت لکھ دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ میرے بعد لوگوں کو پتا چل جائے خلیفہ ابو بگر شدیق ہوں گے حضرت آئیشہ کھڑی ہونا چاہتی ہے تاکہ اببا جی کو بلاؤں اپنے بڑے بھائی کو بلاؤں نبی مکرم نے پھر اپنی آواز بدل کر کہا فرمایا کہ آئیشہ ٹھہر جاؤ بیٹھ جاؤ رب بھی نہیں چاہتا سوائے ابو بہتر کے لوگ بھی نہیں چاہتے سوائے ابو بہتر کے ہارے تکبیر خلیفہ ابنہ پسل امام سیدنا ابو بکر شدیق خلیفہ ابنہ پسل سیدنا امام ابو بکر شدیق حضرت نبی مکرم محترم کہتے ہیں لاؤ میں لکھ دوں لانتا زلو گمرانہ ہو جانا حضرت عمر بولے حضرت عمر کو سبق یاد تھا حضرت فاروق آدم کو سبق یاد تھا انہوں نے ہی آپ کے بعد امت کو سہارا دینا تھا یہی امت کے والی بننے والے تھے کیونکہ حدیث میں لفظیں بخاری کی روایتیں اقتداء بلہ زین من بادی ابی بکر و عمر اگر میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا تو حضرت عمر کو سبق یاد تھا کہ بیس بائیس دن پہلے کی بات ہے رسول مکرم نے فرمایا تھا کہ اوہ لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے اور فرمایا جب تک ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگی حضرت عمر کو وہ سبق یاد تھا حضرت عمر سمجھ گئے کہ نبی مکرم انتہان لینا چاہتے ہیں فرمایا کہ لاؤ میں لکھ دو گمراہ نہیں ہوگی حضرت عمر نے کہا حسبونا کتاب اللہ اے اللہ کے پیغمبر بیس دن پہلے کا سبق تو ہمیں یاد ہے تم نے کہا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جانا گمراہ نہیں ہوگی کیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے معلوم ہوا حضرت عمر کا سبق جو یاد تھا نبی نے بھی مانا نبی نے بھی اس کو ہاں کر دیا تسلیم کر لیا اور نبی کے صحافہ نے بھی تسلیم کر لیا بات پلٹاؤ کہاں سے چلے تھے حضرت عدم اللہ کی ہاں مغفور ہو گئے مقام پا گئے عزت پا گئے اور شیطان راندائے قرآن کہتا ہے توجہ سے بات سمجھئے قرآن کہتا ہے انہو شیطان بھی تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں قرآن کہتا ہے کہ تم شیطان عبریس تمہیں دیکھتا ہے یعنی جو شیاطین ادھر پھیلے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کہا اِذَا قَرَاتَ الْقُرَانَ فَاسْتَعِذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اوے آدم کے بیٹے تیرے باپ کو اس نے پھسلایا تھا کیا کہہ کے پھسلایا تھا قَا سَامَهُمَا اِنِّي لَاكُمَا لَا مِنَ النَّاسِهِن میں تم دونوں کا خیر خواہوں ہم درد بن کر آ کر اس نے ان کو پھسلا دیا تھا فَاسَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ فَاسْوَسَلَهُمَا الشَّيْطَانِ لیکن تیرے متعلق اس نے کیا جملے بولے کہنے لگا فَابِعِذَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمَا جَمَعِينَ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم اللہ ان کو میں گمراہ کروں گا اللہ نے اشارہ کر دیا تیرے باپ کو تو یہ ہم درد بن کر آیا تھا لیکن تیرے لئے تو اس نے بڑے جملے بول دی ہیں اس نے بڑے طاقتور جملے بول دی ہیں میری عزت و جلال کی قسم کہ کے تجھے گمراہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے ربِق کائنات نے کہ دیا قلبوں کا بستانی اے آدم کے بیٹے تیرہ دل میرا باغ ہے میری جنت تیرہ باغ ہے تیرہ دل میرا باغ ہے مانا یہ ہے تیرے دل میں میں اللہ آنا چاہیے تیرے دل میں میری محبت رہنی چاہیے تیرے دل میں عورت کی محبت نہیں ہونی چاہیے کسی غیر کی محبت نہیں ہونی چاہیے بخاری کی روایت ہے رسول مکرم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو خلیل بنا سکتا ہوتا اپنے دل میں کسی کو عالی محبت دے سکتا ہوتا رب کے بعد میں حضرت ابو پکر کو دیتا لیکن میرے دل میں میرا رب بستا ہے اللہ نے کہا کہ تیرہ دل میرا باغ بننا چاہیے تیرے دل میں میں رب آنا چاہیے جب تیرے دل میں میرے سوا کوئی نہیں آئے گا تو تیرے ساتھ میں بادہ کرتا ہوں میری جنت تیرا باغ بن جائے گا میری جنت یہ جو ابلیش ہے نا بڑا دشمن ہے بڑا دشمن ہے بڑے دشمن کے لیے وار بھی تو بڑا ہی ہونا چاہیے تھا بڑے دشمن کے لیے وار بھی اوہ بھائی دھماگہ بھی تو بڑا ہی ہونا چاہیے تھا علامہ بیٹھے ہیں پوچھ لو علامہ ابن کسیب نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی کے نام پانچ ہزار سے زائد ہیں اور یہ متعدد علامہ کرتبی نے بھی لکھا ہے اللہ کے نام پانچ ہزار سے زائد ہیں یہ جو شروع میں نام لکھے ہوتے ہیں نینانوی یہ الگ ہیں ان کے علاوہ پانچ ہزار سے زائد نام ہیں لیکن اللہ کے سارے نام صفاتی ہیں سب سے بڑا نام لفظ اللہ ہے سب سے بڑا نام لفظ اللہ ہے اور نبی مکرم نے فرمایا روایت ترمزی میں موجود ہے لفظ اللہ یہ اسم آزم ہے اور امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ ہے رحمت اللہ تعالی نے کہ اللہ کے ناموں میں جو اسم آزم نام ہے وہ لفظ اللہ ہے اللہ نے کہا اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے اعوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا کر اور اس اعوذ باللہ میں تعبوز میں رب تعالیٰ کے سینکڑوں ناموں میں اللہ نے لفظ اللہ کو رکھ دیا اشارہ یہ کر دیا اے دشمن بھی تیرا بڑا ہے اور اللہ بھی تیرا بڑا ہے اس بڑے دشمن سے بچنے کے لیے اپنے بڑے اللہ کی پناہ لے لیا کر رہا ہے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے کس کی پناہ بڑے اللہ کی پناہ لے لیا کر رہا ہے یہ دشمن ہے فرمایا یہ بھی تجھے دیکھتا ہے اس کا قبیلہ بھی تجھے دیکھتا ہے مِن حیش و وہاں سے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے ہو اللہ نے کہا کہ او آدم کے بیٹے یہ تجھے دیکھتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ تجھے دیکھتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کوئی اس سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میاں جو اس کو بھی دیکھتا ہے تجھے بھی دیکھتا ہے اس کی پناہ میاں جو اس کو بھی دیکھتا ہے تجھے بھی دیکھتا ہے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ایک بات اور ہے توجہ سے ایک بات اور رہن میں آئی ہے دشمن ہمارے دو ہیں ایک دشمن ہے کافر ایک یہ جہودی دشمن ہے سکھ ہندو دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اور ایک دشمن شیطان بھی ہے اللہ نے کہا یہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اللہ نے کہا یہ کافر بھی تمہارا دشمن ہے لیکن میرا عزیر اس میں ذرا موازنہ کر لیجیے میدانِ کافزارمی اگر میں اس کافر دشمن کے مقابلے میں لڑوں گا لڑتے لڑتے نتیجہ یہ نکلے گا وہ مجھے قتل کرے گا اللہ کے ہاں میں شہید بن جاؤں گا شہادت کا درجہ پا جاؤں گا اگر یہ ابلیس دشمن مجھے قتل کرے گا یہ مجھے زیر کر دے گا اگر یہ گمراہ کر دے گا بیدات اور شرکت کی طرف لے آئے گا تو پھر انسان ترین بن جائے گا گمراہ بن جائے گا زلیل ہو جائے گا رشوا ہو جائے گا عبدی جہنمی بن جائے گا میرے رب نے کہا اے لوگوں جس وقت دشمن دشمن قفار کی صورت میں تمہارے مقابلے میں آتا تھا میں تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا تھا اللہ نے قرآن پاک میں کہا اے میرا پیغمبر بدر میں تم پریشان کس بات سے ہو اس وجہ سے کہ تم تین سو تیرہ ہو اور وہ ہزار کا عدد ہے میں تین ہزار فرشتیں جبریل کی کمان میں تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں اگر اس پر بھی سبر نہ ہو پانچ ہزار بھی دوں گا تو میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا تھا دشمن پہ غلبہ آتا تھا اور ابلیس میں فرشتوں کے ذریعے مدد نہیں کروں گا اگر تم اس پر غلبہ ڈالنا چاہتے ہو اذا قرآن قرآن فستعز باللہ ہی من الشیطان الرجیم اپنے رب کی پناہ میں آیا کر رب کی پناہ میں آئے گا دشمن سے بچ جائے گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر قائدنا جائیت قائدنا جائیت قائدنا جائیت مسلک حق جمیت اشارت توہید و سنہ امیر مرکزی سید نعرے تکبیر جردہ بہادری جردہ بہادری قائدنا جائیت قائدنا جائیت قائددنا جائیت قائد سبخت پرہ قائد سبخت پرہ اشارتی پرشتار دیو پرگید تکبیر موسیقی